ادھر ابھی سوال بنا ہوا ہے جوہلرز کا ان کی کاریگری کا اور اس پر ایک سائز ڈیوٹی کا پچھلے ایک پکواڑے سے پورے دیش میں سونے کے آبوشن نہیں بن رہے ہیں جوہلرز کام دھندہ بند کر سڑکوں پر ہیں آج دلی کے راملیلہ میدان میں دیش بھر کے جوہلر جھٹے اور کیندر سرکار کے خلاف پردرشن کیا جوہلرز کی مانگ ہے کہ سرکار ایک سائز ڈیوٹی کو واپس لے لیکن کیندر سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ اپنے قدم پیچھے نہیں کھینچے گی ایسے میں ہارتال لمبی کھنچنے کے آثار نظر آ رہے ہیں دیش میں جوہلرز کے معاملے کا فیلحال کوئی حل نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے ایک طرف جہاں سرکار نے سخت تیور دکھائے ہیں تو وہیں جوہلرز بھی اب آر بار کی لڑائی کے موڈ میں دکھ رہے ہیں یہ تصویریں دیش کی راجدھانی دلی کی ہیں دلی کے رامنیلا میدان میں دیش بھر کے جوہلرز نے سرکار کے خلاف پردرشن کیا حلنکہ ایسی تصویر صرف دلی میں ہی نہیں دکھی بلکہ الگ الگ راجیوں میں جوہلرز نے الگ الگ طریقے سے اپنا ویروت درج کر آیا جوہلرز کہتے ہیں کہ جب سرکار سٹارٹ اپ کے نام پر اتنی سہولیتیں دے رہی ہیں تو پھر ان کے جمے جمائے دھندے کو کیوں اجار رہی ہے سرکار نے دعویٰ کیا کہ ایکسائز ڈیوٹی میں ہوئی اس بڑوتری سے چھوٹے جوہلرز دور رہیں گے لیکن چھوٹے جوہلرز بھی سرکار کے رکھ سے خوش نہیں ہیں ہم کو یہ اس بات کا ہے اگر ان کے اوپر لاغو گیا اگر یہ لوگ آبھی بند ہیں اگر ہمارے پاس گلان کے لئے نہیں آئیں گے اگر ہم گاؤں میں کیسے پیسے بھیجیں گے فائدہ بڑے جوہلرز کو ملتا ہے جو کاری کر رہے ہیں ان کو اس لیویل فائدہ نہیں ایک سائی جو جائے گی تب بھی اس گائرے سے باہر رہیں گے تو پھر در کیوں اصل میں سرکار نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ بڑی بھی ایکسائز ڈوٹی کو واپس نہیں لے گی اور بارہ کروڑ سے زیادہ ٹرنوور والے جوہلرز کو بڑی بھی ایکسائز ڈوٹی دینی ہوگی سرکار کا اپنا رکھ ہے تو جوہلرز کی بھی اپنی دلیلیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ 95% سونے کا کاروبار ریسائیکل ہوئے گولڈ سے ہوتا ہے اور ایکسائز ڈوٹی لگانے سے ریسائیکل پروڈکٹ بھی مہنگا ہو جائے گا فائنل پروڈکٹ 2 سے 3% زیادہ ریٹ پر ملے گا جوہلرز کا ماننا ہے کہ ایکسائز ڈوٹی سے انسپیکٹر راج ایک بار پھر واپس آ جائے گا اور کاروباری اپنا کام نہیں کر پائیں گے حالانکہ لوگ سبا میں ویتن منتری نے ساف کیا تھا کہ انسپیکٹر راج کی واپسی جیسا کچھ بھی نہیں ہوگا کوئی انسپیکٹر نہیں جائے گا کیونکہ اس میں سیلف سرٹیفیکیشن ہوگا جو اپنا سرٹیفیکیشن اور جو راجیوں میں ویٹ دیتے ہیں جس ویلیو پہ یا جو سی اے کا سرٹیفیکیٹ ہوگا کہ وہ اسی کے بیس پہ ہوگا مجھے اس کے وہ لوگ ملتے رہے ہیں سیلف سرٹیفیکیشن سے ہوگا لیکن کیونکہ ہر وستو جی ایس ٹی کے دائرے میں آتی ہے اس لیے یہ اس کی تیاری کا ہے اور کسی کا ہرسمنٹ نہیں ہوگا کسی ماننے صدق سے کوئی ہرسمنٹ کا پتا چلے کیونکہ کوئی انسپیکشن کے لیے نہیں جائے گا سیلف سرٹیفیکیشن ہوگا اس کی کلیر انسٹرکشن ہم لوگوں نے دے لیے سرکار کا ترکہ کی جویلری سیکٹر میں کالی دھن کو کھپائے جا رہا ہے اور اس پر لگام لگانے کے لیے ایکسیس جوٹی لگائی گئی ہے جبکہ جویلرز اب بھی اپنی مانگوں پر اڑے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ دونوں کے اڑیل رکھ کے بعد بیچ کا راستہ کب نکلے گا کیونکہ اس ہرٹال سے اب تک کروڑوں کا نقصان ہو چکا ہے انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اگر یہ ایک سائج جوٹی لگ گئی تو جو چھوٹے کاروباری ہیں بھلے یا سرکار کہہ رہی ہو کہ چھوٹے کاروبار کو اس سے الگ رکھا جائے گا لیکن بڑے کاروباری ہم سے مال نہیں خریدیں گے اور ان کو ہمیں ایک سائج کی جوٹی دینا ہی ہوگا ایسے میں جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ پوری طرح سے تباہ ہو جائیں گے دلنے سے کامرہ پر کچھنیل پانڈے کے ساتھ برجے سروافتو انڈیا 24-7